بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوار محمد حسین 18 جون 1949 کو دھوک پیر بخش نزد ماتلی زلہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے جس کا نام بدل کر اب دھوک محمد حسین جنجوہ رکھ دیا گیا ہے سوار محمد حسین کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ نشان حیدر پانے والے پہلے جوان ہیں 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سوار محمد حسین شہید نشان حیدر ابھی دیوی ہائی سکول میں زیر تعلیم تھے لیکن ان کے دل میں وطن سے بھرپور محبت کا جذبہ موجود تھا آپ نے پرائمری تک تعلیم جنگ پیروں میں حاصل کی سوار محمد حسین 3 دسمبر 1966 کو پاکستان کے مسلح افواج میں شامل ہوئے ڈرائیور کی تربیت حاصل کی اور ڈرائیور کے طور پر خدمات انجام دینے لگے آپ کی شادی 1971 میں ہوئی آپ کی اولاد میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل ہے 1971 کی جنگ کا آغاز ہوا تو سوار محمد حسین 20 لانسرز میں ڈرائیور کی خدمات انجام دے رہے تھے اس دوران انہوں نے یونٹ کے ہر مارکے میں غیر معمولی گرم جوشی سے حصہ لیا حالانکہ یہ ان کے فرائز میں شامل نہیں تھا مگر غیر معمولی مشکل حالات میں اکثر وہ مشین گھن سنبھال لیتے اور دشمن پر آگ برسانے لگتے پانچ دسمبر 1971 کو زفر وال اور شکرگڑ کے محاذ پر دشمن کے ٹینکوں کی گولہ باری کے باوجود ایک ایک مورچے میں جا کر جوانوں کو گولہ بارود پہنچاتے رہے لڑاکہ گشتی دستوں کے ہمراک کٹھن اور پور خطر محمد پر بھی جاتے رہے اسی دوران انہوں نے دشمن کو ہر خورت کے قریب بارودی سرنگوں کے قریب مورچے کھوتے دیکھا تو اپنی یونٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ کو فوری اطلاع دی پھر وہ اپنی ایک ٹینک شکن توپ کے پاس پہنچے اور اس سے دشمن کے ٹینکوں پر فائر کرواتے رہے جس کے نتیجے میں دشمن کے سولہ ٹینک تباہ ہو گئے دسمبر 1971 میں وہ زفر وال اور شکرگڑ کے محاذ جنگ پر گولہ بارود کی ترسیل کرتے رہے دس دسمبر 1971 کو انہوں نے موزہ ہرڑ خورت میں دشمن کی موجودکی کا پتہ چلایا اور اس کی اطلاع فوراً اپنے یونٹ کے افسران کو دی پھر وہ خود یک کے بعد دیگرے اپنی ایک ٹینک شکن توپ کے پاس پہنچے اور دشمن کی صحیح نشاندہ ہی کرتے ہوئے توپچیوں سے فائر کرواتے رہے جس کے نتیجے میں دشمن کے سولہ ٹینک تباہ ہوئے دس دسمبر کی سپہر چار بجے جب سوار محمد حسین اپنے ایک ریکائل لیس رائفل بردار کو دشمن کے ٹھکانے دکھا رہے تھے کہ ایک ٹینک سے مشین گن کی گولیوں کی بوچھار نے ان کا سینہ چلنی کر دیا اور وہ میدان جنگ میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے سوار محمد حسین کی آلہ خدمت کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے انہیں نشان حیدر کا عزاز ادا کیا انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہوا کہ وہ یہ عزاز حاصل کرنے والے پاک فوج کے پہلے جوان تھے سوار محمد حسین کی میت کو پہلے شکرگڑ میں امانتاً دفن کیا گیا پھر اسے ڈھوک محمد حسین جنجوہ میں منتقل کر دیا گیا سوار محمد حسین شہید کا نشان حیدر کا عزاز تین فروری انیس سو ستتر کو ایوان صدر اسلام آباد میں منقضہ ایک خصوصی تقریب میں ان کی بیوانے حاصل کیا آپ گھر میں شروار کمیز یا تہبند بانتے تھے جنگ پر جانے سے پہلے آپ کے والد محترم نے آپ کو سفید کپڑوں کا ایک جوڑا دیا سوار محمد حسین شہید اکثر واقعہ کربلا دھورایا کرتے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور شجاعت پر جوم جوم جایا کرتے تھے آپ جب شہید ہوئے تو آپ کی جیب سے سو روپے ایک منی آرڈر اور دو خون آلود خط برامد ہوئے جب سوار محمد حسین شہید کی شہادت کی خبر ان کے والد کو دی گئی تو ان کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ محمد حسین شہید نے کہیں میدان جنگ میں بزدلی تو نہیں دکھائی میدان جنگ میں جب ان کے ساتھیوں سے پوچھا گیا کہ ان کا جذبہ کیا تھا تو ساتھی بتاتے ہیں کہ سوار محمد حسین شہید کو وطن کی خاطر جان قربان کرنے کا بہت شوق تھا وہ بہت زیادہ جذبے سے لڑ رہے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھیوں کا مورال بلند کرتے رہتے تھے رات کو آگ جلا کر سب کو مختلف طریقوں سے خوش کرتے اور لطیفہ سناتے یہ تمام معلومات تو شاید کافی لوگوں کو معلوم ہوں گی مگر اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں سوار محمد حسین جب شہید ہوئے تو جنگ کے حالات تھے ان کا جسد خاکی ان کے گاؤں نہیں پہنچایا جا سکتا تھا اس لئے ان کو وہی محاذ پر ہی امانتاً دفن کر دیا گیا تقریباً ایک ماہ کے بعد ان کے جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر ان کے گاؤں میں لائے گیا مگر ان کے دادا نے کسی کو بھی شہید کا دیدار نہ کرنے دیا تقریباً تین سال کے بعد پاک فوج نے آپ کا مزار بنانے کے لیے آپ کا تابوت مبارک قبر سے نکالا تو دادا نے علماء کرام کے مشورے سے تابوت کو صرف چہرے کے حصے سے کھولا تو ما شاء اللہ اب بھی خون تازہ تھا اور پورا علاقہ خوشبو سے بھر گیا پورے گاؤں نے تسلی سے شہید کا دیدار کیا شہادت کے تیسرے سال بھی وہ ایسے ہی تھے جیسے ابھی ابھی انہیں شہید کیا گیا ہو بے شک شہید کو موت نہیں ہے